ہم نے وزیراعظم صاحب اور ان کے صدر نے پچھلے ہفتے فون پہ بھی رابطہ کیا افغانستان کی صورتحال پہ بات چیت کی اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آج جو ہم نے بات کی ہے کمیشن کا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ افغانستان پہ یہ میرے نزدیک بہت ہی خوشائین ہے کہ پاکستان اور روزبکستان کی پوزیشن بالکل ایک ہے آج میری ان سے کافی لمبی گھنٹہ بر کی ملاقات وان آن وان ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ بات کی پھر اس ڈیلیگیشن کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی سیشن میں اور دونوں ممالکہ یہی موقف ہے کہ افغانستان کی عوام کے خاطر اس وقت کوڈینیٹ کر کے ساری دنیا کو انگیج کرنا چاہیے جو افغانستان کی اس وقت حکومت ہے ایک کنسرکٹیو انگیجمنٹ جس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح کہ افغانستان میں کوئی ہومینٹیرین کرائسس کی شکل نہ بنے ابھی بار بار یہ بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ کیا اور ورلڈ بینک کیا کہ وہاں پہ ہومینٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے ابھی سردیاں آ رہی ہیں وہاں پہ خوراک پوری نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کی پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کو وسائل نہیں ہیں اور یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے اگر دنیا نے کنسرکٹیو لی کارڈینیٹ کر کے انگیج نہ کیا تو خدا نہ خاصتہ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں اس لئے پاکستان کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے اسبکستان کا بھی بلکل یہی موقف ہے اور اس میں بارہاں بات ہوتی وسطی دنیا سے شاید طالبان کے یہ طالبان یا کسی اور حکومت کا ایشو نہیں ہے یہ عام افغان کا ایشو ہے پاکستان کے حوالے سے میں کہتا چلوں کئی دفعہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں بات کر رہے ہیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی دیکھئے چار دہائیوں سے افغانستان ایک جنگ کی صورت میں ہے جنگ کی صورت حال کی وجہ سے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کا ڈیریکٹ نقصان پاکستان کو ہوتا ہے نو گیارہ کے بعد سے اسی ہزار ہماری کیجولٹیز ہو چکی ہیں ڈیرھ سو بلین ڈالر سے زائد ہمارا معیشت کو نقصان ہو چکا ہے آپ نے دہشتگردی کی لہر پاکستان میں دیکھی جس کے سانے تانے بانے جڑتے ہیں جا کے جو افغانستان میں ملٹری کیمپین نو گیارہ کے بعد ہوئی تو ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں اس سے جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں استحقام کی ایک تو ایک ہے ہمارے افغان بہن بھائی ہیں ان کا حق ہے چار دہائیوں سے وہ وہاں ایک جنگ کی صورتحال میں رہ رہے ہیں لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ افغانستان میں استحقام ہو اور وہاں پہ امن کی شکل جو ہے مستقل طور پر قائم رہے اس لئے یہ ہمارا حق ہے بحیثیت پاکستان دنیا کو یہ بات باور کرانا کہ ورستی دنیا کے لیے شاید دس ہزار میل دور بیٹھ کے یہ ایک لغجری ہو لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے افغانستان سے ڈس انگیج کرنے کی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو سپورٹ کرے تاکہ عام افغان جو ہے اس کے لیے مسائل نہ بڑھیں یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں ہمارے لیے یہ ہمانیٹیرین اور ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے تو اس پہ پاکستان اور اسبکستان کا مکمل اتفاق ہے افغانستان کی پوزیشن پہ افغانستان اور پاکستان اسی او کے فورم میں شہنگائی کاؤپریشن اورگنیزیشن جو ہے اس میں بھی ایک کٹھا کام کرتے ہیں اور اس میں بھی بہت سے اناثر ہیں اس پرٹیکلر فورم کے جس میں دہشتگردی کے خلاف کاؤپریشن جس میں سیکیورٹی کے باقی معاملات پہ کاؤپریشن وہ بھی دونوں مالک جو ہیں انہوں نے ری ایفرم کیا ہے وہاں پہ کاؤپریشن جہاں تھا کہ اس کمیشن کا تعلق میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں ٹرانس نیشنل کرائن ڈرگ ٹریفیکنگ کا جو معاملہ ہے مناشیات کا اس کے علاوہ دہشتگردی کے خلاف کاؤپریشن اور پھر ایک دوسرے کی کپیسٹی بلڈنگ جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ یعنی ہماری ڈی ایم اے آہ انٹی نارکوٹکس فورس یہ تمام پہلو آج ان پہ بات ہوئی اور یہ ہمارے اگریمنٹ کا حصہ ہے جس پہ آگے ورکنگ گروپس کی شکل میں ہم کام کریں گے آہ اوزبکستان کے ساتھ پہلے ہی ہماری ملٹری ایڈوکیشن پہ ڈیفینس کاؤپریشن پہ ایم او یوز موجود ہیں آہ ان کو بھی اسی پروسس میں آہ آگے لے کے آہ دونوں ممالک چلیں گے آج کی آہ جو میٹنگ تھی اور جو پروٹوکول ہے اس کے ممران میں آہ منسٹری آف آہ انٹیریئر آہ منسٹری آف آہ نارکوٹکس کنٹرول آہ منسٹری آف ڈیفینس آہ فوران آفیس ہمارے ڈی ایم اے آہ لاؤ منسٹری اور ایف بی آر نے شرکت کی اور اس سارے کو کوڈینیٹ کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن جو ہے وہ اس کا مین آہ کوڈینیٹنگ فنکشن اور کوڈینیٹنگ آہ باڈی ہوگی ایک اور میں آپ کو اہم بات بتا دوں کہ اوزبکستان پاکستان میں بہت سے ایم او یوز پہلے سے ہوئے ہیں بہت سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں لیکن وہ بدقسمتی سے اس طرح ایفیکٹیبلی چلائے نہیں جا سکے پچھلے کچھ سالوں میں تو یہ بھی آج ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان تمام جو بھی ہمارے آپس میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں جو سیکیورٹی سے مطالق ہیں ان کو بھی اسی کمیشن کے ذریعے ہم آگے لے کے چلیں گے اور ری وائٹلائز کریں گے ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لیفٹن جنرل وکٹر محمودوف ان کا دورہ کل تک جاری رہے گا یہ آج وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے دوپہر میں وزیرا خارجہ سے ملاقات کریں گے اور راول بندی میں جی ایچ کیو میں بھی ان کی ایک ملاقات ہوگی کل یہ تورخم کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ازبیکستان سے آنے والی جو کنیکٹیوٹی کے ٹرکس ہیں جو ازبیک ٹرکس اب پاکستان کے ذریعے ہمارے وارم وارٹرز تک اریبین سی تک جائیں گے اس کنیکٹیوٹی کے مہدے کے تحت جو پاکستان ازبیکستان آپس میں جو ہم نے کیا ہے اس سال وہ ٹرکس وہاں موجود ہوں گے اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کا بھی مہینہ کریں گے رزاق داؤت صاحب جو ایڈوائزر ہیں کومرس پہ وزیراعظم صاحب کے وہ بھی ہمارے ہمراہ ہوں گے کل تورخم اور اس کے بعد یہ وزیٹ کر رہے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کیونکہ خود ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے یہ پہلے بھی پاکستان آئیں اور اس کے بعد ان کا دورہ اسلامباد آکے اختتام پذیر ہوگا اور کل یہ واپس جائیں گے سو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتانا تھا کہ پاکستان ازبیکستان کی ایک اور پیشرفت ہے اس تعلق میں وہی جیو اکنومک پاراڈائم جس کی ہم بارہا بات کرتے ہیں اور کنیکٹیوٹی اسی سلسلے میں یہ جوائنٹ کمیشن بنی ہے جی میں نہیں جاؤں گا ایک سپوائلر جو ہے وہ پیسمیکر بننے کی کوشش نہیں کر سکتا جی دیکھیں یہ جو ٹرے ٹرانزٹ اگریمنٹس ہیں یہ تو ازبیکستان کے ساتھ اس سال اس سے پہلے بھی نئے اگریمنٹس بھی ہوئے تو وہ فریمورک تو اب سیٹلڈ ہے منسٹری آف کامرس اس کو لیڈ کر رہی ہے جب تاشکنت وزیراہم صاحب گئے تھے اس وقت بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی بلکہ بزنس ڈیلیگیشنز بھی گئیں تو وہ ہمارا اب ٹرانزٹ اگریمنٹ موجود ہے ہمارا ٹرےڈ اگریمنٹ موجود ہے اسی کے ذریعے یہ سارے پروسیس جو میں نے آپ کو ٹرکس کی بات کی ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں یہ پروسیس چل پڑا ہے ان کو اور فسیلٹیز جو پاکستان نے دینی ہے جو انہوں نے ہمیں دینی ہے بزنس اور انویسمنٹ بنانے کے لیے اس پہ تو کام ہو رہا ہے وہ اس پروٹوکال اس کمیشن کا حصہ نہیں ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ پروسیس اب چل رہا ہے بکوز سنٹریل ایجیا ہمارے لیے ایک پرائیورٹی جی جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پاکستان پاکستان کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں تو کیا پاکستان اس میں دیگر ممالک کو بھی شامل کرے گا یا ہر کنٹری کے ساتھ وہ الہدہ اس طرح کا جوائنٹ سیشن کرے گا نہیں یہ کمیشن تو ازویکستان کے ساتھ ہی ہے لیکن یہ جو کائپوریشن کا موڈل ہے اس میں بائی لیٹرل اگریمنٹ بھی ہمارے تاجکستان کے ساتھ ازویکستان کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ لیکن پھر کچھ ملٹی لیٹرل ایرینجمنٹ بھی ہیں مثلا ایک کیو ٹی ٹی ایرینجمنٹ ہے جس میں چار ممالک شامل ہیں پھر کچھ ٹرائی لیٹرل ایرینجمنٹ ہیں آج بہت بات ہوئی کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس پہ ایک ریلوے کا پروجیکٹ چل رہا ہے جو ازویکستان افانستان پاکستان کے درمیان ان پہ بھی بہت سی بات ہوئی تو اس بیکستان کا تو یہی بیو ہے کہ جتنی زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھائی جا سکے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو رہداری ملے اریبین سی تک اور ظاہری باتیں ہمیں بھی بہت فائدہ آگئے ہمیں سینٹرل ایشیا کی مارکٹ ان کے انرجی ریزروز تو یہ ایک ون ون سیچوئیشن مجھے نظر آتی اچھے صرف یقیناً پاکستان خطے میں اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر ترقی اور امن کی بات کرتا ہے لیکن پاکستان محسوس کیا کرتا ہے کہ خطے میں پاکستان کو ہیڈلز کیا ہیں راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں تینک چیو دیکھیں میرا خیال ہے خطے کی رکاوٹیں تو آپ کے سامنے اس میں تو کوئی بحثوں بحثے کی ضرورت نہیں ایک طرف ہندوستان ہے پاکستان نے بار بار یہ بات کی ہے کہ اگر ہندوستان آگے چلنے کو تیار ہے تو ہم تیار ہوں گے لیکن آگے چلنے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں کچھ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جو مقبوضہ کشمیر میں معاملات ہیں وہ ان کو درست کرنے پڑیں گے یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں بدقسمتی سے وہاں کی جو حکومت ہے جو رویہ ہے جو ایڈیالوجی ہے اس کے بعد مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے کیا اس خطے کے لیے آگے کیسے چلے گا اگر ایک خطے کا بڑا ملک جو ہے وہ اس طرف چل پڑے جس طرف ہندوستان جا رہا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ تمام خطے کو بہت concern ہونا چاہیے کہ یہ کس طرف بات جائے گی دنیا نے آنکھیں بدقسمتی سے بند کی ہوئی ہیں اس طرح بھارت سے بات نہیں کر رہا ہے جو کرنی چاہیے کیونکہ نقصان سب کا ہوگا لیکن بہرحال وہ معاملہ ان کا ہے دوسری میرا خیال ہے رکاوٹ تو نہیں میں کہوں گا لیکن opportunity میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں انشاءاللہ سلامتی کی شکل نکلتی ہے وہاں پہ مستقل طور پر امن آتا ہے تو پھر وہ جو corridor of connectivity کی ہم بات کرتے ہیں رہداری کی بات کرتے ہیں افغانستان بھی ایک hub بن جائے گا اس میں افغانستان کا بھی بہت فائدہ ظاہری بات ہے ان کی economy کے لئے اور بہرحال پاکستان کی location تو اللہ تعالی کی مہربانی سے unique ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جی صاحب خالد ایکسٹس ٹی وی سے محی صاحب ماضی میں اس بقی جو نیشنلز ہیں وہ مختلف دہشتگردی کی کاراویوں میں ملوث رہے پاکستان میں بھی ان کا network موجود رہا اب اس موضوع پر کوئی ان سے بات ہوئی کہ future کیا ہے کیا ایسا کبھی کس بارے میں ازبق نیشنل جو ہیں وہ دہشتگردی میں ملوث رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے علاقوں میں بھی کیا اس موضوع پر بھی ان سے بات ہوئی دوسرا یہ ہے کہ افغان ملٹری انڈ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فرار ہو کر ازبقستان گئی وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے کیا اس حوالے سے بھی ان سے کوئی بات چیز ہوئی نہیں پہلی چیز پر بات نہیں اور دوسری جو آپ کی بات ہے اس پہ میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں آئیم ناٹویر وڈیڈرشپ انورب باس ملیوز مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو گرونڈ ایئر لائنز کمیونکیشن کے اگریمنٹ سر، اس پاکستان پہ ریجن پہ بات کریں یہ کسی اور پہ نام آئیں گے جی مانت آپ کیونکہ رہداری کی بات کر رہے ہیں تو سی پیک کا نام نہ لیا جائے پوسیبل نہیں ہے لیکن جب ایک طرف چیئرمن سی پیک آثورٹی جو ہیں خالد منظور صاحب وہ کراچی میں یہ بیان دیتے ہیں کہ امریکہ سی پیک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کا اس کے اوپر کیا سٹینڈ ہے کیونکہ بہت زمدار شخص ہیں چیئرمن سی پیک آثورٹی تو کیا امریکہ ڈی ریل کر رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے ایک تو جی میں آپ کو بتاؤں اس سٹیٹمنٹ کا میری نظر میں بھی آئی تھی میں نے ان سے خود بات کی تھی وہ آن لائن تھا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا بات کی تھی لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے دیکھئے میرا اس میں بالکل واضح موقف ہے دنیا نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے we have to ensure کہ ہمارے جو حدف ہیں وہ ہم پورے کریں اگر کوئی کمزوری ہے اس کو remove کریں تاکہ کوئی advantage نہ لے سکے اور جو ہماری strengths ہیں اس پہ کام کر کے جو جو ہمارے اپنے objectives ہیں ان کو پورا کریں باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان unfortunately ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہے وہ بات درست ہے لیکن اس میں کہنا کہ کس نے کیا کیا we just need to focus on ourselves and strengthen what we have جی thank you sir this is زرغون شاہ from جیو تیلیویجن آپ نے اوزباکستان سے ٹرکوں کی آمد کا ذکر کیا جہاں پہ national security advisor کو لے کے جائے جائے گا تو کچھ اس کی تھوڑی سی ہمیں detail بتا دیں وہ کیا سامان لہ رہے ہیں کہاں پہ لے کے جائے اور کیا پاکستان سے بھی کوئی ٹرک اوزباکستان جائیں گے اسی روٹ پہ فرنکلی مجھے پتہ نہیں سامان کیا ہے لیکن ایم انفارمڈ کہ چار ٹرکس ہیں جو اوزباکستان سے have moved اور وہ قدرتی طور پہ اس وقت آئے ہوئے ہیں کوئی ان سے synchronize نہیں ہوئے کل ہمارے کوئی ٹرکس نہیں جا رہے یہ صرف اوزباک ٹرکس آ رہے ہیں بٹ اب ریگیلرلی یہ پروسس ہیڈو ہو گیا وہ تی آئی آر کا پروسس ہے بلکہ ہمارا ایک اینل سی کا ٹرک تو ابھی ٹرکی تک جا کے اور وہ واپس بھی آیا تو وہ جو ٹی آئی آر فارمیٹ ہے اس کے نیچے یہ ہو رہا ہے لیکن کل صرف اوزباک ٹرکس ہوں گے ٹھیک ہے جی تینکیو بہت شکریہ مشہیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسوف اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اوزباکستان کا اوزباکستان کے دارے پر ہے اوزباکست سے مذاکرات میں روابط کے فروغ سے متعلق بات ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اوزباکستان نے مشتارکہ سیکیورٹی کمیشن سے متعلق تاریخی پروٹوکول پر